جی اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں اور ملک بر کی طرح پشاور میں بھی جو نوجوان ہیں ان کا جوش و خروش جو ہے وہ ان کی جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے کیونکہ پشاور ظلمی جو ہے وہ فائنل کے لیے کالیفائی کر چکی ہے اور آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور ظلمی کے ماں بین جو فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے اس کے لیے نوجوان شرٹس خرید رہے ہیں کیپس خرید رہے ہیں اور مکمل طور پر انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے کہ ان کی یہ بھی امید ہے کہ پشاور ظلمی ہی آج جیتے گا جانتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں اس حوالے سے ہم بہت خوش ہیں کہ ظلمی آج فائنل میں پہنچ چکی ہے اور پشاور ظلمی کو ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ شرٹس خریدنے آئے ہیں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ظلمی ہی جیتے گی ظلمی زندہ باد پشاور زندہ باد پاکستان زندہ باد کیا کہیں گے جو پشاور ظلمی آج فائنل میں پہنچ چکی ہے کیا جوش پائے جا رہا ہے سب بہت خوش ہیں کیسے س کیا سوچ رہے ہیں جی خوش تو ماشاءاللہ ہم سب ہی ہیں کہ پشاور ظلمی جو ہے وہ فائنل کالیفائی کر گیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پشاور ظلمی جیتے گا اب باقی مجھے یہی ریکویسٹ ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ پورا پاکستانی شفٹ ہو جائے اب باقی پی ایس ایل کا فائنل جو ہے وہ پشاور میں کھیلا جائے اور اس پہ ہم بڑے خوش ہوں گے اور بہت اچھے طرح سے سیلیوریٹ کریں گے انشاءاللہ امید ہے آج پی ایس ا پشاور ظلمی جیتے گا فائنل انشاءاللہ پشاور ظلم زندہ بار یہ تھے نوجوان جو کہ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آج پشاور ظلمی سے ان کو بہت زیادہ امیدیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ پشاور کے مختلف جو سٹیڈیم ہے وہاں پر سکرینز لگائے گئی ہیں اور جتنے بھی شائقین ہیں ان کے لیے مفت ان کو سکرین کے طرح میچ دکھانے کا انتظام کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ا اگر پشاور ظلمی جیتی ہے تو ہوای فائرنگ سے اجتناب کیا جائے جو کہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے جی